بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنی باجی کی گھر کی سیڈ کراتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گھر میں کتنی سبزی لگے ہوئے ہیں کتنا پھل لگا ہوئے ہیں اور کیا کیا پھول لگے ہوئے ہیں یہ گھر کی باہر کی انٹری ہے دیکھیں جی کتنا گرینی ہے اسٹم یہاں پہ کتنا غلاب لگا ہوئے ہیں اور کئی کائن اف پودے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ دیکھیں کتنا پودینہ یہاں پر بہت ہی پودینہ یہاں پر بالکل یہ فرنٹ پہ ہے یہ فرنٹ کی انٹری ہے اس میں لگا ہوئے ہیں اور تیچھ ہی خشبو آتی ہے یہاں ربرٹ پلانٹ منی پلانٹ اور سیزنی ساری یہاں پہ پلینٹ لگے ہوئے ہیں فلاور لگے ہوئے ہیں سب کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ میہ بی بی بہت ہی کام کرتے ہیں فلاور کے اوپر سبزیوں کے اوپر لگانے کے شوقین ہے تو پھر آپ کو میں پورے گھر کی سائر کراتی ہوں اندر سے بہر سے کراؤں گی فرنٹ سے کراری ہوں تو بہر آپ پیچھے بیک اوپ کو دکھاتی ہوں یہ دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی کتنا ہے یہ ہے جی تھوڑی سی بیک کی سائیڈ ایک بڑا پلانٹ ہے فلاور سے بھرا ہوا یہ دکھا رہی ہوں آپ کو ساتھ ہی اس کے یہاں پر کچھ لگے ہوئی ہیں کافی چیزیں لگوئی ہیں جن کے بھنامی پھول گئی ہوں یہ ہے جی بیٹیاں بندی کے پودا بیل نہیں ہے بلکہ بڑا سا ٹری ہے چھوٹا سا اس کا بیٹیاں پڑتی ہیں لیکن ہوتی بیٹیاں یہ اور یہ ہے جی توری کا پودا ساتھی توری کا بھی فلاور آ چکی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ساتھی یہ دیکھیں یہ قدو کی بیل ہے بہت بڑی بیل یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں ساتھ یہ خوبصورا سی رنگ برنگی ہری مرشہ دکھا ہوئی ہیں کلر ریڈ ییلو گرین کا رکھی تو یہ دیکھیں قدو اور انہیں بیل بڑی بیل ہے جگہ کافی بیک پہ بہت زیادہ جگہ ہے تو انہیں کافی چیزیں بیل کو زمین پہ لٹا دیا ہے پھیلی ہوئی ہے ساری اب یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دور تک بیل پھیل پھیلی ہوئی ہے اور کافی کس کو قدو دوریا بہت لگتی ہیں قدو لگتی ہیں چیزیں تقریبہ سب کو فیملی کو دے رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح لگ ہوئی ہیں یہ آج میری عصے میں آئیں گی میں نے توڑی ہے میں نے توڑا لی گیا میری ہے ٹھوڑنی پڑتی ہیں یہ دیکھیں دوبارہ ویڈیو گھماتی ہوں میں اس کو اس کے اندر کافی ساری اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے تو ساتھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساتھی اس کے یہ بھی اسی بیل کے اوپر میں کھڑی ہوں یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے جب پاس سے دیکھو ان کو تو بہت ہی پیاری لگتی ہے گرینی گرینی گھر میں لگتی ہے اور شام کے ٹائم بھی تنی خوبصورت لگتی ہے ہر یالی ہر طرف یہ گہن دوبارہ بیڈیاں بیڈیاں اور ساتھ اس کے کچھ اور بھی لگا ہوئے ہیں جو مجھے نہیں معلوم یہ ہے جی کینٹیلوب خربوزہ لگا ہوئے ہیں ایک ہی پڑا ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی توریاں لمبی والی توریاں جی ایک ساٹھ بھی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی لمبی لمبی بہت زیادہ لگی ہیں یہاں پر ہر روز دو دو تین تین انتار لیتی ہیں پھر ایک فرینڈ کو دے دیتی ہیں رشتہ داروں کو دے دیتی ہیں اور یہ آڈو کا پودہ ہے ساتھی غلاب ہے یہ بھی غلاب ہے یہ بھی توری جگہ سے لگی ہوئی ہیں یہ بھی غلاب ہے جی اس کے ساتھ بھی توریاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر پودینا بھی آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا نیچے لگا ہوئے ہیں اور یہ تو آگے دیکھتے جائیں جی یہ دیکھیں ویڈیو میری سٹاپ ہوتی پتہ نہیں کیوں لیکن دوبارہ میں نے شروع کر دیا اور پھر وہی توریاں سیڈ پہ بھی ہیں ہر طرف توریاں کر دوں اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کرنی نہیں دیکھیں پورے گھر کی بیٹ پہ یہ دیکھیں جی آپ چاپ کو میں باہر کی یہ جی تو یہ یہاں پہ کڑی پتہ بھی ہے ساتھ یہ اور ساتھ اس کے یہ موٹیا ہے جی سفید موٹیا یہ بھی موٹیا کا اور کڑی پتہ بھی ہے ساتھ سکڑی پتے کے ساتھ ہی آلو بخارہ لگا ہوا ہے اور کچھ جامن کپ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ہم باہر آگئے ہیں باہر دیکھیں جی یہ ہے جی ساہو بہر بہت بڑھ رہی ہے ساہو بہر لگے ہوئے سکزاد یہ ان کے گھر کے ساتھ والی گھر میں اس کے میں نے کہا چلو اور یہ ہے جی یہاں پہ جیسے کہتے ہیں ہم بڑی چاہیے جی یاد آگئے توڑیوں اٹھا کے باہر پڑی تھی لینے کی یہ جی توڑی ہیں دیکھیں جی یہ جی آج اتری ہیں دو دن کی ہیں دن میں سے کچھ میری سمیں آنگی اور ساتھ ہی جی باہر پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور نشپاتی کا درخت دکھاتے ہوئے آپ کو کتنی پڑی نشپاتی لگ ہوئی ہے یہاں کھاتا ہے کوئی بھی نہیں ہے بہت شوخیا کھائی جاتی ہے تھوڑی سی زیادہ چک کرتے ہیں میں نے کھاتا نہیں اسے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں یہ سٹریٹ میں لگا ہوئے ہیں تو ہم سہر کر رہے ہیں باہر ہے اس سے باہر نکلے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہے جی جو اسے شیئر کر رہی ہیں آپ سے یہ وہی ہے جس کا میں لگا تھا یہ جسے کہتے ہیں کشمیری ام لوک وہ ہے ساتھ لگے ہوئے ہیں پانی لگا ہوئے جی تو ہم واق کر رہے ہیں یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنے کمرس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ